ہم اس کی رسولی میں خوش اور شادمان ہیں خداوند ہمیں اپنے گرم سے اپنے رہم سے یہ سارے دل دکھاتا ہے آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور میرے ساتھ نکالیے گزل کی کتاب اور اس کا چونپا بات گزل کی کتاب جو ہے وہ بائبل مکندس کے اندر جو ہے وہ ایک بادشاہ اور اس کی کلیسیہ اس کی درہن اس کی پیاری اس کی مہبوبہ کی آپس میں گفتگو اور مکالمے کی کتاب ہے جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کتاب کو پڑھنے سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن بائبل مکندس کو جب ہم پہنی پہنی کتاب سے آخری کتاب تک پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مضمون سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے اور خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور وہ ان کی تلاش کرتا ان کے لیے سارے وسائل جو ہیں استعمال کر کے خدا ان کو اپنی حضوری میں لے کر جانا چاہتا ہے گزل کی کتاب کا جو مصنف ہے وہ دعوت کا بیٹا حضرت سلیمان بادشاہ ہے اور اس نے سلیمان بادشاہ نے جو ہے وہ اس کے راوہ دو کتابوں کو پڑھن کے اکلام میں جو ہے وہ اس کی موجود ہیں رون کچھ نے اس کی رانمائی کی ہے اس میں ایک امثال کی کتاب ہے اور دوسری باز کی کتاب ہے یہ ان تین کتابوں کا مصنف ہے جس میں سے گزل کی کتاب ایک بہت ہی زبردست اور خدا کا کلام ہے خدا کی محبت ہے اس میں اور خدا نے اس میں عجیب مقاسفات اپنے لوگوں کے لیے رکھے ہیں بھر ساتھ نکالیں جن کے پاس گائیبر مقدس ہے ضرور خدا کے کلام کو کھولیں چار بار اور اس کی باری آیت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے لازم مقدس میں لکھا ہے میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل باگچا ہے وہ محفوظ ہوتا اور سر کو مہر چشمہ ہے خداون کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے کے مسیدے سے ہم سب کو برکت ملے آمین آئیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں ہی کے ازداد نام کے آمین جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وزر کی کتاب ایک بادشاہ اور اس کی دلہن اس کی کلیسیہ کے بارے میں ایک مقالمہ ہے بادشاہ جو ہے وہ اپنی دلہن اپنی کلیسیہ کو جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے اس کے بارے میں وہ باد کرتا ہے وہ اس کو مبارک کہتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اس کی اس کے لباس کو اس کی شخصیت کو اور اس کے ان سارے کاموں کی وہ تعریف کرتا ہے اسی طرح دلہن بھی جو ہے جو کلیسیہ ہے وہ بھی اپنے دلہا کی تعریف کرتی ہوئی اس میں دکھائی دیتی ہے اور وہ اپنے دلہا کو زبردست محبت کے فکروں سے اور الفاظ سے اور شاعری سے اس کی تازین کرتی ہے کہ تیرا نام اترے ریکھتا ہے اور خداون کا جھنڈا جو ہے وہ مجھ پر ہے یہ ایک عجیب محبت کی داستہ ہے جو خدا کے کلام کے اندر ہمیں گلتی ہے اور یہودی جو سکولر ہیں جو استاد ہیں ان کے نزدیک یہ انسان اور خدا کے بیچ میں تعلق کی ایک کتاب ہے اسی طرح کلیسیہ کے لیے آج کے لوگوں کے لیے مسیح کی دلہن اور خداون یسو مسیح کے درمیان اس کا معازنہ کیا جاتا ہے جب ہم اس کتاب کے اندر داقل ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک زبردست ہمیں سٹوری نظر آتی ہے جو ایک دلہن کی اور ایک دلہا کی بادشاہ کی ان کے درمیان ملاقات ان کی رفاقت ان کی محبت اور پھر بادشاہ کا واپس آنا اور اس کو اپنے ساتھ اپنے محل میں لے کر جانا نظر آتا ہے اس سارے سما کے اندر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں بارمی آیت کو تو اس میں لکھا ہے کہ اے میری زوجہ اس میں لکھا ہے میری پیاری میری زوجہ ایک مکفل بادشاہ ہے وہ محفوظ سوتا اور سر وہ مہر چشمہ ہے حمیر آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے خداون کا باگیچہ خداون کا باگ جیسے کہ ہم نئے سال میں داکل ہو رہے ہیں تو ہم نے بہت سے دن پیچھے گزارے ہیں اور خدا نے ہمیں ایک اور نیا سال بخش دیا ہے باگیچے کے مطلق جو ہے باگ کے مطلق جو ہے وہ کلیسیا کو مخاطب کیا گیا ہے اور بائی بر مقدس کے اندر بہت سے لگت جو ہیں وہ کلیسیا کو دیئے گئے ہیں کلیسیا کو خدا کا دھرانا بھی کہا گیا ہے کلیسیا کو بھرنے کی بھی بھی کہا گیا ہے خدا کی امارت کلیسیا کو کہا گیا ہے مسیح کی دلہن کلیسیا کو کہا گیا ہے مسیح کا بدن بھی کلیسیا کو کہا گیا ہے خداون کا دلہ خداون کی بھیڑے کلیسیا کو جو ہے وہ کہا گیا ہے یہاں پر جو ہم ایک تمثیر لیتے ہیں اس میں جو بادشاہ ہے وہ اپنی دلہن کو اپنی کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے میری کلیسیا جو ہے کیا ہے مکفل بانگیچا ہے باق جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا ہے خدا کی رفاقت کو ظاہر کرتا ہے وہ ایسی قربت کو ظاہر کرتا ہے جس میں خدا یا بادشاہ اپنی دلہن کے ساتھ اپنی کلیسیا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہو کر اس کو اسودہ کرتا ہے یہ مسرور ہونے کی جگہ ہے یہ شادمانی کی جگہ ہے یہ پور مسرک بات ہے جب خدا جب دلہا جب بادشاہ اپنی کلیسیا سے اپنی دلہن سے اپنی پیاری سے اپنی زوجہ سے گفتگو کرتا ہوا ہمیں بائبل مقدس کے اندر دکھائی دیتا ہے اور یہ بادشاہ جو ہے یہ اپنی دلہن کی بڑی تاریف کرتا ہے لیکن یہ باغ جو ہے یہ تین طرح سے ہم اس کو لے سکتے ہیں باغ ہم پرسنلی بھی باغ ہیں ہر شخص جو ہے وہ خداون کا باغ ہے انفراتی طور پر دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے وہ ہے ہم خاندانی طور پر ہمارا جو دھرانہ ہے وہ بھی خداون کا کیا ہے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اب پہلے ہم انفراتی طور پر خداون کے لیے کیا ہے باغ ہیں اور پھر ہم خاندان کے طور پر بھی خداون کا باغ ہیں اور تیسری بات جب ہم پلیسیاں میں جمع ہوتے ہیں تو یہ بھی خداون کا کیا ہے باغ ہے اور باغ جو ہے وہ خداون کی حضوری کو جیسا میں نے بتایا زندگی کی علامت ہے جہاں پر خداون شادمان ہوتا ہے مسرور ہوتا ہے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے جیسا ہم جانتے ہیں کہ باغ ادم کے اندر خدا آدم اور ہوا سے بات کرنے کے لیے آتا تھا اور ٹھنڈے وقت میں خدا ان کے ساتھ وقت گزارتا ان کے ساتھ بات کرتا اور ان کو شادمان کرتا وہ مسرور ہوتے وہ خدا کی آواز کو سننے والا قبل تھا یہ پہلا باغ ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں جس میں ہمیں اس تصویر کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے سب سے پہلی بات جو اس آیت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ لکھا ہے میری پیاری میری زوجہ یہ دو لفظ جو ہیں یہ یسو مسیح خداون بادشاہوں کے بادشاہ کے خدا کی کلیسیہ کے ساتھ گہرے کالوب کو ظاہر کرتے ہیں یہ ایسا انٹیمیٹ ریلیشن ہے جو دنیا کے کسی اور رشتے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا خداون یسو مسیح اپنی دلہن اپنی کلیسیہ کے ساتھ بہت ہی گہرے اور پیارے اس طالب کے اندر اپنے کلام کے اندر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور لکھا ہے اس کی چوتھے بات کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے دیکھ تو خوب روح ہے اور میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے خدا اپنی کلیسیہ کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ اس کی خوبصورتی کی اس کی پوشات کی اس کی تمام ترنصفات کی تعریف کرتا ہے جو وہ اس کے اندر اس کو نظر آتی ہے اور یسو مسیح کا خدا کی کلیسیہ کا اس کے ساتھ ایک گہرا ریشتہ ہے پرسنل اس کا تعلق ہے جو کلیسیہ اور دلہن کا اس کے ساتھ ہے یہ جو تعلق ہے یہ حادثاتی نہیں ہے یہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ خدا نے کلیسیہ کو اپنی دلہن کو چُنا ہے اور اس کا ایک بھید ہے اس کا ایک مقصد ہے جس کے لئے اس نے چُنا ہے آئیے میرے ساتھ نکالیے افسیوں کا خط خدا کی کلیسیہ خدا کا بدن جو ہے خدا کا دھرانہ جو ہے خدا کا باق جو ہے اس کے لئے خدا کا الہی مقصد ہے وہ الہی منصوبہ ہے جو اس جہان سے پہلے اس جہان کے بنانے سے پہلے خدا نے اپنے لوگوں کے لئے رکھا ہوا ہے اس کی چار آیت کو ہم پڑھیں گے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چُن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے ایک ہوں آمین خدا جو ہے کلیسیہ کو اس بنائے عالم سے پیشتر دنیا کے بنانے سے پہلے جانتا ہے یہ خدا کے دل کا منصوبہ ہے یہ خدا کے دل کی آواز ہے یہ خدا کے دل میں موجود ہے اس کے ارادے میں موجود ہے یہ اتفاق نہیں ہے یہ کوئی حادثہ نہیں ہے یہ عارضی نہیں ہے یہ کمزور رشتہ نہیں ہے بلکہ خداون کا اپنی دلہن کے ساتھ اپنی کلیسیہ کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک بڑا گہرا اور قریبی تعلق ہمیں دکھائی دیتا ہے جو وزل کی کتاب کے اندر ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی دلہن کو اپنی پیاری کو بڑے خوبصورت الفاظ میں مفاتت ہو کر کہتا ہے اے میری زوجہ اے میری پیاری حلیلویہ 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 بلو سلسور کیسے ہیں کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا یہ خدا کی محبت جو ہے یہ بڑی زبردست ہے یہ قوت سے بھری ہوئی ہے کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ عام نہیں ہے خدا من نے ہمیں اپنا خون دے کر خریدا ہے ہمیں اپنے اندر شامل کیا ہے تاکہ ہم اس کی دلہن اور اس کی کلیسیاں ٹھہریں یہ تعریفی کلمات ہیں جو ایک بادشاہ ایک دلہا اپنی کلیسیاں کے لیے فرما رہا ہے اور وہ اس کے اندر بڑی مصرور ہو کر اس کی محبت اس کی وفا اس کی پاکیزگی اس کی پوپسورتی اس کے پھلوں اس کے کاموں کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیسی پیاری اس کی محبت میں گرفتار اور خدا من کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کے لیے تیار ہے آئیے ہم خدا من کے کلام میں ایک اور آیت کو دیکھیں گے کہ خدا من نے اپنے لوگوں کو چنا کس لیے ہے پہلا پترس اس کا دوسرا باب اور اس کی نومی آیت ہم اس کو پڑھیں گے خدا کا مقصد کیا ہے خدا کا پلان کیا ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو اس باب کو اس دنیا کے اندر اس کلیسیا کے اندر رکھا ہے اس کا ایک بڑا بھید ہے اس کا بڑا مباشفہ ہے کہ خدا نے کیوں ان کو چنا ہے کیوں ان کو دنیا سے الائدہ کر کے ایک جماعت بنا کر دنیا میں الائدہ رکھا ہے خدا من کے کلام کے اندر ہمیں اس کا بڑا بھید نظر آتا ہے جو ہم اس آیت کے اندر دیکھیں گے پہلا پترس اس کا دوسرا باب اس کی نومی آئے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شاہی کینوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلائیا ہے حالیلویہ باگ جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے باگ جو ہے کہیں پر بھی آپ کو ہوگا تو آپ کو شاید اس کے میلوں دھوڑ سے آپ کو خشبو آنی شروع ہو جائے گی آپ کو احساس ہوگا کہ اس جگہ پر کچھ تازگی ہے اس جگہ پر کچھ برگت کی بات ہے اس جگہ پر زندگی کی بات ہے ایسے ہی ہم زندہ خدا کے باغ ہونے کی حیثیت سے جب اس دنیا میں موجود ہیں تو ہم اس لیے لگائے گئے ہیں ہم اس لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ ہم کیا کریں خدا کی گوشیوں کو ظاہر کر سکیں کیسے ہم ظاہر کریں گے جب ہم پروٹ فل ہوں گے جب ہم پھروں سے بھرے ہوں گے جب ہمارے اندرز سے اس کی محبت بہے گی جب ہمارے اندرز سے اس کی موابی بہے گی جب ہم اس کے روپ میں رنگ جائیں گے جب ہم اس کی راستبازی کی لباس سے دھاپے جائیں گے جب ہم اس کی محبت سے بھر جائیں گے تو یہ خدا کے کاموں کا اس کی محبت کا ہم اظہار کرتے اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نئے سال کے اندر اس نئے وقت کے اندر ہم اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں ہم اپنی خامیوں کو چھوڑ دیں جو پچھلے برسوں میں ہم ہمارے ساتھ جوڑی رہی ہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں اور اس کا نام جو ہے ہماری زندگی سے کیا پائے زلاعات پائے تیسری بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے لکھتا ہے کہ ایک مقفل باغیچہ ہے یہ جو باغیچہ ہے یہ مقفل جو ہے کفل سے لفظ نکلا ہے کفل کا مطلب ہے لک اس کا مطلب ہے کسی چیز کو لک کرنا کسی چیز کو سیل کرنا کسی چیز کو انکلوز کرنا اس کی گرد باؤنڈری لگائی جائے تاکہ کوئی باہر کی چیز کوئی غیر کوئی حج نہ بھی جو ہے وہ اس باغ میں داکن ہونے نہ پائے تو وہ کہتا ہے بڑی محبت کے ساتھ کہ میری زوجہ میری پیاری جو ہے وہ کیا ہے مقفل باغیچہ ہے اوپر ڈور نہیں ہے وہ وہ پھلا ہوا راستہ نہیں ہے بلکہ اس کے گرد ایک بار گائی گئی ہے اس کی اوپر ایک دروازہ لگا ہوا ہے اور اس کو لوک کیا گیا ہے وہ تالا لگا ہوا ہے کوئی اجنبی کوئی جانور کوئی درندہ اس کے اندر داکن نہ ہونے پائے اس کو نقصان نہ پہنچانے پائے اس کو تباہ نہ کرنے پائے اس کے اندر جو پھول لگے ہیں اس کے اندر جو پھل لگے ہیں ان کو محفوظ کیا جائے ان کو پریزرپ کیا جائے تاکہ ابلیس اور شریر جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچانے پائیں اس میں لکھا ہے کہ ان لومری بچوں کو پکڑو جو تاکستانوں کو کیا کرتے ہیں برباد کرتے ہیں جانور جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے ایک پرانے وقتوں میں آج بھی کھیتوں کے لیے جہاں پر فروٹ ہوتا ہے وہاں پر ایک بار لگائی جاتی ہے خاردار کانٹوں سے جو ہے اس کو کیا کرتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اکثر جو ہے جو مانی ہوتا ہے جو باپ بان ہوتا ہے وہ رات دن اس کی کیا کرتا ہے ٹیک گیر کرتا ہے اس کی نفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچانے پائے مکفل جو ہے یہاں پر ایک اور بات کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ پاکیزگی کو بھی ظاہر کرتا ہے یہ خدا کے لیے اپنے آپ کو مقصود کرنے کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے علاوہ خدا کی آواز کے علاوہ اس کے اندر کسی آجنبی کی کسی پرائے شخص کی آواز کسی پرائے شخص کے قدم جو ہے داکر نہ ہونے پائے آپ کو پتہ ہے کہ باگہ دن کے اندر کیا ہوا تھا خدا نے آدم کو کیا کیا تھا اس کو کہا تھا کہ باگ کی کیا کرنی ہے دنگے بانی کرنی ہے اور اس کو اس کو ٹیک پیئر کرنی ہے کہ وہاں پر کوئی آجنبی نہ آنے پائے وہاں پر کوئی ایسا شخص نہ آنے پائے جو تیرے فاندان کو اس باگ کو تباہ کرنے پائے تو میری دلہن میری کلیسیا جو وہ کیا ہے مکفل باگیچہ ہے خدا اپنے باگ کو اپنی کلیسیا کو اس سال کے اندر وہ ایسا باگ دیکھنا چاہتا ہے جس کے چوگنٹ بار لگی ہوئی ہے جو اوپن نہیں ہے جو رہ داری نہیں ہے جو ایسا نہیں ہے کہ اس میں جھو کوئی بھی آجائے کوئی بھی آجائے لیکن خدا باگ اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بار لگی ہو جب آدم کے اندر آدم کو ہم دیکھتے ہیں تو باگوانی کرنے میں کیا ہو گیا ناکام ہو گیا کیا ہو گیا جی ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہو گا جنامے پڑے باگ جو ہے وہ تباہ ہو گیا ٹھیک ہے خدا جی ان کو نکالا باگ سے بائے خدا بند کی حضوری جاتی رہی سب کچھ جاتا رہا لباس جاتا رہا جو روحانی لباس تھا زندگی جاتی رہی اور وہ ایک ایسی سرزمین پر آگے جہاں پر بنجر پان تھا جہاں پر خاردار کاٹے تھے جہاں پر ان کو محنت کرنا پڑنی تھی جہاں پر ان کو پسینہ بہانہ پڑنا تھا اور درد کے ساتھ ساری باتیں تھی خدا یہ چاہتا ہے کہ میری دلہن میری کلیسیا میرے لوگ آنے والے سال کے اندر دو ہزار چوبیس کے اندر ایک مکفل باگی چاہو ایک ایسا گھرانہ ہو جس کے گیٹ روح کچھ کی آگ کی باڑھ ہو جس کے گیٹ خدا کے کلام کی باڑھ ہو جس کے اندر خدا مند کی حضوری رہتی ہو جس کا بادشاہ صرف مییسو مسیح ہو وہ گیروں کے لئے اوپن نہ ہو وہ کسی پرائے کی آواز کے لئے اوپن نہ ہو وہ شریر کی آواز کے لئے اوپن نہ ہو بلکہ اس میں شب و روز خدا مند کی حضوری ہو وہاں پر خدا کی کوپیاں نظر آئیں وہاں پر خدا کا جلال نظر آئیں وہاں پر خدا اپنے لوگوں سے بات کریں وہاں پر خدا اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں خدا مجھے اور آپ کو ایسا بات دیکھنا چاہتا ہے جو کیا ہو مکفل ہو کیا ہو جی مکفل جس کو تعلیٰ لگا ہو وہ اوپن نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے خداون اپنے لوگوں کو ایسی جگہ دیکھنا چاہتا ہے جو پاک ہے جو بدروبوں سے خالی ہے جو برائی سے پاک ہے جو راست ماجی سے بھری ہوئی ہے جو پاک لباس سے بھری ہوئی ہے حالیلویہ خداون کیسی کلیسیا دیکھنا چاہتا ہے جو کیا ہے جی محفوظ ہو پاکیزگی میں ہو مکفل ہو تو آج ہمیں اپنے باپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے بہت سارے سال گزار دیئے ہیں یہ میرے لیے بھی چیلنج کی بات ہے یہ آپ کے لیے بھی چیلنج کی بات ہے کہ ہم نے انفرادی طور پر خاندانی طور پر اور کلیسیای طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہیں سے ہماری بار ٹوٹی تو نہیں ہوئی کئی پہ کوئی ایسا دروازہ تو نہیں بنا جان سے کوئی بیک سائٹ سے شیطان یا بدرو ہیں یا کوئی گیر اجنبی ہمارے باپ کو خراب کر رہا ہے کوئی لومڑی بچہ تو نہیں اندر آ گیا کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی جو ہمارے باپ کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ہمیں ہمیں اس بھل سے محروم کر رہی ہے جو خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے میرے عزیزو آئیے اس سال میں اس چیلنج کو اپنے آگے رکھئے اپنے خاندان پر گوھر کیجئے اپنے بچوں پر گوھر کیجئے ان پھونوں پر گوھر کیجئے جو خدا نے اس باپ کے اندر آپ کو بچے ہیں آپ کو نگے بانی کے لیے مقرر کیا ہے مجھے نگے بانی کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس باپ کی کیا کریں نگے بانی کریں اور خدا کی حضوری میں اس باپ کو جو ہے محفوظ کریں حالیلویہ حالیلویہ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھتا ہے وہ محفوظ سوتا اور سر مہر چشمہ ہے حالیلویہ یہ سوتا اور سر چشمہ جو ہے یہ زندگی کو پانی کو شادمانی کو ظاہر کرتا ہے یہ فرق کی علامت ہے یہ آسودگی کی علامت ہے یہ شادمانی کی علامت ہے یہ خوشی کی جگہ ہے جہاں پر ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے جہاں پر ہم تازہ ہو جاتے ہیں ہماری تکاور جاتی رہتی ہے یہ محفوظ سوتا ہے یہ سارب مہر چشمہ ہے یہ بھی محفوظ ہے یہ بھی اوپن نہیں ہے آپ کو میرے عزیزوں پتہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ابھی تو بڑا لیٹس سسٹم آ گیا ہمارے گھروں میں ٹیکس لگے ہوئے ہیں نلکہ کھولتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہے بوٹلز ہیں بوٹلز کے ذریعہ ہم پانی پیتے ہیں قدیم وقتوں کے اندر جو تھا لوگ کیا کرتے تھے کونے کھودے جاتے تھے چشمیں کھودے جاتے تھے ڈھونڈے جاتے تھے اور قبیلے جو تھے ہر ایک خاندان جو ہے وہ اپنے لیے محنت کرتا تھا اور وہ بھود کر پانی کو نکاہتے تھے اور وہ وہاں پر اپنے لیے اس کو محفوظ کرتے تھے اور وہ کسی اور کو کسی دوسرے قبیلے کو کسی دوسری قوم کو یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہاں سے کوئی اور آ کے پی لیں کوئی اور اس کو استعمال کریں کیونکہ یہ وہ اپنے جانگروں کے لیے اپنے مویسیوں کے لیے اور تمام تر اپنے خاندان کی ضرورت کے لیے وہ اس کو پھوٹ دیتے تھے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے تو یہاں پر تو ہے دلہا اپنی کریسیہ کو کیا کہتا ہے مخاطب کرتا ہے کہ وہ محفوظ سوتا ہے اور سر بمہر چشمہ ہے حالی علیہ خداوند اپنی کریسیہ کو اپنی دلہا کو جو اس کا باگ بھی ہے جو جس کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہے اپنے خون سے قریدہ ہے لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے یہ محفوظ سوتا اور سر بمہر چشمہ ہے جو اس نے جو ہے اس کو اس کی تاریخ کرتا ہے اور خداوند اس کی اس بات کے لیے اس کی اس کی پرستش کرتے ہوئے اس کی تازین کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک چشمے کے اوپر ہم بہر کریں گے آئیے میرے ساتھ نکالیے یوہنہ رسول کی مارکمت لکھی گئی انجیل اس میں ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ باقی چشمیں جو تھے وہ صرف اپنے لوگوں اور اپنی قوم کے لیے جو تھے وہ یوز کیا جاتے تھے یہاں پر چوتھے بات کے اندر ہمیں سامری عورت کا ذکر ملتا ہے اور یسو مسیح لکھا ہے کہ جب وہ سفر سے تھکا ماندہ اس کونے پر جو یعقوب کا کونہ ہے جا کر بیٹھا تو وہاں پر ایک عورت آئی ہے یہ ایک کونے کی بات ہے اور جب وہ اس پر بیٹھا تو اس عورت کے ساتھ خداون کی گھپتگو شروع ہو گئی اور خداون نے اس کو کہا کہ مجھے پانی پلا لے کیا کہا اور عورت نے کیا کہا عورت نے کہا ایک تو جو ہے تیرے پاس کوئی برتن نہیں ہے اور ہواں بھی گہ رہا ہے اور پھر یہودی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تو جو ہے کیا تعلقات بھی ان کے اچھے نہیں ہیں تو میرے ساتھ تیرا تعلق نہیں ہے میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے تو میرے گاؤں کا نہیں ہے میرا رشتے دار نہیں ہے مجھ سے پانی کیسے مام رہا ہے یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سامری عورت نے یسو مسیح کے ساتھ ایک مقالمہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں تجھے جانتی نہیں ہوں لیکن یسو مسیح جو زندگی کا پانی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تو مجھ سے مامتی اور میں تجھے وہ زندگی کا پانی دیتا جو زندگی کی ندھیاں جاری کرتا ہے اور تو کبھی پیاسی نہ ہوتی آلیلویہ تو خدا جو ہے اپنی کلیسیا کو اپنی درہن کو اپنے لوگوں کو ایسا چشمہ دیکھنا چاہتا ہے جو خود بھی سراب ہوں اور دوسروں کو کیا کریں سراب کریں اور پھر جب ہم اس کی سٹوری کو آگے پڑھتے ہیں تو لیکن وہ پورے سہر کو جو ہے وہ یسو مسیح کے پاس لے اس کی زندگی سے پورا اس کا جو گاؤں تھا پورا علاقہ جو تھا اس نے خداون کو دیکھا اور وہ خدا کے پاس آگئے اور انہوں نے خدا کی نجات کو قبول کیا اور بہت دنوں تک خداون زندگی کا پانی ان کو پلاتے رہے اور وہاں پر ایک اجیب کام ہوا اور خداون نے اپنے نام کو وہاں پر کیا دیا جرال دیا خدا اپنے لوگوں کو اپنی دلہن کو اپنی کلیسیا کو اپنے باگیچے کو اس دنیا کے لیے زندگی کا پانی زندگی کی روٹی اور زندگی کی بات کے لیے مختص کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس باگ کے اندر سے اس گھرانے کے اندر سے اس کلیسیا کے اندر سے پوری دنیا کو ہمارے خاندانوں کو ہمارے ملک کو براد بھی ملے اور پانی بھی ملے تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں حالیلویہ تو ہم نے کیا کیا باتیں آج سیکھی ہیں کیا دکھا ہے میری پیاری میری زوجہ کیا ہے مکفل باگیچہ مکفل باگیچہ جس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے جو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو اس نے اپنے پون سے خریدا ہے اس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور وہ اس کو اس کی حضوری میں دیکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ صرف وہی اس کے دل میں جگہ بنائے صرف وہی اس کے دل میں رہے خدا کسی اور کے ساتھ اپنی جگہ جو ہے وہ شیر نہیں کر سکتا اور ہمیں اس سال کے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارا دل صرف خداون کے لیے ہے ہمارا دھرانہ خداون کے لیے ہے ہماری گلیسیہ سے صرف خدا کو جلال ملتا ہے یا ہم کچھ اور بھی ہم نے کوئی دروازے کھول رکھے ہیں یا کوئی اور بھی مہمان ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں جن کو ہم دعوت دیتے اور اپنے خداون کو ناراض کرتے ہیں آئیے میرے عزیزو اس نئے سال کے اندر اس چیلنج کو اپنے ساتھ لے کر خدا کے پیغام کو خدا کے باپ کی مانن اپنے آپ کو محفوظ کریں خداون کی حضوری میں رہیں اور اپنے بدنوں سے اس کی پھوپیاں ظاہر کریں اس کا جلال ظاہر کریں تاکہ خداون کو سارا عزت اور جلال دے آمین آئیے ہم اپنے آپ کو بات کریں گے اور خداون کے حضور میں دعا کریں گے اس کا حلیلویہ سسٹر دیانہ کے ساتھ ملکے ہم